ایک بڑی سے درخ پر ٹنٹونی نام کی ایک چڑھیا رہتی تھی ٹنٹونی چڑھیا بہت گوری اور خوبصورت تھی آس پاس کے سب پرندے ٹنٹونی کے حسن کے دیوانے تھے وہ جہاں بھی جاتی لوگ اسے ہی دیکھتے رہتے تھے ٹنٹونی کو لگنے لگا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور خوش نصیب چڑھیا ہے وہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتی وہی کرتی جو اس کا دل کرتا تھا اس نے بہت سارے خواب بھی دیکھ لئے تھے اپنے آگے کی زندگی کے لئے سی جنگل میں ایک بچ سورت چڑھیا بھی رہتی تھی اس کا نام کلو تھا کلو بہت سمجھدار تھی مگر لوگ اسے اس کے رنگ کی وجہ سے نہ پسند کرتے رہتے تھے وہ بیچاری کچھ بھی کر لیتی تھی کوئی اس سے خوش نہیں ہوتا تھا کلو کو لگتا تھا کہ وہ کبھی کچھ نہیں کر پائے کی زندگی میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے کلو ٹنٹونی کو دیکھ کر اسے پوچھتی ہے تم ٹنٹونی کہاں جاری ہو تم کون ہوتی ہو کلو مجھ سے پوچھنے والی کہ میں کہاں جا رہی ہوں بچ سورت کہیں کی ٹنٹونی کی بات سن کے کلو رونے لگتی ہے ایک دن جنگل میں ایک امیر اور حسین کبوتر آتا ہے جنگل کی ساری چوڑیاں اسے چھپکے چھپکے دیکھتی ہیں کبوتر کی نظر سامنے کھڑی تکھو کی ماری کلو پر پڑتی ہے اور اسے دیکھتے ہی کبوتر آشک ہو جاتا ہے کلو کا اور اس کے باپ سے اس کا رشتہ مانگ لیتا ہے اور یوں چار دن میں کلو کی زندگی بدل جاتی ہے وہ کبوتر کے ساتھ بہت خوش رہنے لگتی ہے اور جب ہی اسے کسی سے پتا چلتا ہے کہ ٹنٹونی کی بھی شادی پکی ہو گئی ہے جنگل کے دھوبی کے لڑکے کے ساتھ جس کی ایک آنکھ خراب ہے یہ سن کر کر لوگ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ ٹھیک کہا ہے کسی نے غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے کبھی کسی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ہر انسان کی اپنی جگہ اور اہمیت ہوتی ہے ٹنٹونی تم کیوں خوش نہیں ہوتی ہو میں تو تمہیں اپنے ساتھ شادی کر کے بڑے گھر میں اس لیے لایا تھا کہ تم میرے ساتھ خوش رہ سکو مکر تم تو کبھی میری کسی بات سے خوش ہی نہیں ہوتی ہو ہر وقت مو بنائے رکھتی ہو کبھی بھی نہیں مسکراتی گرو جی میں آپ کی ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں میں آپ کو کیسی یقین دلاوں مگر میں کیا کروں میرے مو کا ذائقہ ہر وقت خراب رہتا ہے میں کچھ مزیدار کچھ چٹ پٹا کھانا چاہتی ہوں میں چاہوں بھی تو مسکرات نہیں سکتی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ٹنٹونی میں تمہارے لیے کچھ اچھا لے کر آنگا چٹ پٹا جسے کھا کر تمہارے مو کا ذائقہ بدل جائے گا اور تم مجھے مسکرات کر دیکھو گی اور ہم دونوں پھر ایک ساتھ خوشی خوشی رہیں گے یہ کہہ کر گولو کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹنٹونی کے لیے کچھ چٹ پٹا لینے باکہ ٹنٹونی کے مو کا ذائقہ کچھ اچھا ہو اور وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزار سکیں بھی دور یہاں وہاں گھومنے کے بعد گولو کبوتر کو ایک پانی پوری کا ٹھیلہ نظر آتا ہے چہہاں اور پی پرندے پانی پوری کھا رہے ہو ارے وہ پانی پوری والے بھائی صاحب پانی پوری کیسا دے ہو ہو سب اتنے شوق سے کھا رہے ہیں بھائی صرف دس روپہ کی پلیٹ ہے سب ہمارا پانی پوری تو نہیں شوق سے کھاتے ہیں گولو کبوتر سوچنے لگا کہ کیوں نہ ایک پلیٹ پہلے اپنے لیے بنوا کر چک لوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹنٹونی کو پانی پوری اچھی نہ لگے اور اس کا چلو ہمارے لیے بھی ایک پلیٹ بنا دیو پانی پوری والا گولو کبوتر کو بھی ایک پلیٹ پانی پوری بنا دیتا ہے گولو کبوتر پانی پوری اتنے مزے سے کھاتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں لگتا کہ کتنا وقت گزر گیا بھائی ہم کو ایک پانی پوری کا پارسل بھی بنا دینا ہم کو ٹنٹونی کے لیے لے کر جانا ہے مگر بھائی پانی پوری تو کب کی ختم ہو گئی ہے پانی پوری والے کی یہ بات سن کر گولو کبوتر پریشان ہو جاتا ہے کیا ہوا بھائی اتنا پریشان کیوں ہو گئے وہ ایسی کیا بات ہے مجھے بتاؤ پھر گولو کبوتر ساری بات پانی پوری والے کو بتا دیتا ہے اچھا اچھا یہ بات ہے تو تم پریشان مت ہو میرے پاس گھر پہ پانی پوری کے کچھ پیکٹ پڑے ہیں میں تمہیں اس میں سے پانی پوری دے دوں گا تم اپنے گھر لے جا کر تم تونی اپنی پتنی کو دے دینا یہ لو بھائی پانی پوری کا پیکٹ یہ لے جا کر اپنی پتنی کو کھلا دینا اس کے مل کے ذائقہ بدل جائے گا اور اگر اس کے بعد بھی اس کا مند کیا کرے تو اسے میرے تھیلے پر پانی پوری کھلانے لے آیا کرو آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی صاحب یہ کہہ کر گولو کبوتر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے پانی پوری دیکھ کر ٹنٹونی بہت خوش ہوتی ہے جیسے ہی ٹنٹونی پانی پوری کھاتی ہے تو اس کے موکہ ذائقہ بدل جاتا ہے واہ 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 مزہ آ گیا گولو جی اتنی بازدار پانی پوری تو میں نے کبھی زندگی میں کھائی ہی نہیں ہے میرے موکہ ذائقہ اتنا اچھا زندگی میں کبھی نہیں تھا آج سے پہلے میں کتنے کچھ نصیب ہوں گولو جی آپ مجھے ملے ارے نہیں نہیں ٹنٹونی آپ میری پیوی ہو اور یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کا خیار کروں اور جب بھی اب آپ کے موکہ ذائقہ خراب ہوگا تو ہم دانی پوری کھانا اسی جگہ چلا کریں گے بٹھو میان ببلو کبوتر اور پنکی چڑیا آپس میں گہرے دوست تھے وہ تینوں ملجل کر رہتے تھے پنکی چڑیا سب کے لیے کھانا پکاتی گھر کو صاف کرتی اور سمحالتی ببلو کبوتر گھر کے لیے اناچ راشن پانی سبزی ترکاری بزار سے لاتا اور میٹھو میان جنگل سے کچھ لکڑیاں بزار میں جا کر بیچ آتے اس طرح تینوں خوب محنت اور مشکت کرتے اور خوشی خوشی رہتے ان کی یہ گہری دوستی اور میل ملا پڑوس میں رہنے والے چلاک کوئے کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا چلاک کوئے نے ایک دن موقع پا کر مٹھو میان کا حال چال دریافت کیا ہم لوگ خوب مزید سے ہیں اور خوش ہیں ہاں بھائی تو ہی ہے جو اتنی زیادہ محنت کرتا ہے دن بھر جنگل میں لکڑیاں اکھٹی کرتا پھرتا ہے اور تیرے دونوں ساتھ ایک گھر بیٹھے آرام سے موج مستی کرتے رہتے ہیں نہیں نہیں وہ دونوں بھی خوب کام کرتے ہیں کیا خاک کام کرتے ہیں ببلو کبوتر ذرا سا پانی بھر کر لاتا ہے دوڑ کر بزار سے تھوڑی سی سبزی لاکر دن بھر گھر میں پڑا لیٹا رہتا ہے پنکی چڑیا صبح اور شام روٹی پکا لیتی ہے اور دن بھر ببلو کبوتر کے ساتھ مل کر گپے ہاکتی رہتی ہے بس بے وکوف تو تو ہے مٹھو میان جو دن بھر مارا مارا پھرتا رہتا ہے جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا بنا کر بزار لے جاتا ہے اور اسے بیچ کر پیسے لاتا ہے تجھے تو پورا دن کام کرنا پڑتا ہے کبوتر نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے مٹھو میان کو اپنے جہاں سے ملینے کی کوشش کی نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اتنا بول کر کبوتر اپنے راستے چلا گیا اور مٹھو میان لکڑی لینے جنگل چلا گیا اس کے دل میں خیال آیا کہ کبوتر صحیح کہہ رہا ہے کام کاش تو میں جی زیادہ کرتا ہوں مٹھو میان شام کو گھر لوٹنے کے بعد ببلو کبوتر اور پینکی چوڑیا سے کہا روز روز لکڑیاں لاتے لاتے میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اس لیے ہم آپس میں کام تبدیل کر لیتے ہیں میں گھر پر رہ کر کھانا بنایا کروں گا ببلو کبوتر اور پینکی چوڑیا نے جب یہ انوکی بات سنی تو بہت حیران رہ گئے پہلے تو دونوں نے مٹھو میان کو منانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر ببلو کبوتر نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ہی جنگل سے لکڑیاں لے آیا کروں گا دوسرے دن ببلو کبوتر لکڑی لانے جنگل چلا گیا کام ہو گئی لیکن ببلو کبوتر گھر واپس نہیں آیا پینکی چوڑیا کو بہت فکر ہوئی اس نے کہا کہ چلو مٹھو میان ببلو کبوتر کو جنگل میں تلاش کرتے ہیں تم گھر پر ہی رہو میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ ببلو کبوتر کو دیر کیسے ہو گئی مٹھو میان تھوڑی دیر بعد گھر لوٹا وہ بہت اداس تھا اس نے پینکی چوڑیا کو بتایا کہ ببلو کبوتر جب لکڑیاں لے کر لوٹ رہا تھا تو بلی کہ تین دوستوں میں سے ایک کی فضول میں چلاک کوئے کے بہکانے کی وجہ سے جان چلی گئی صویرے اٹھ کر میٹھو میان پینکی چوڑیا کو کوئے کی ساری باتیں بتا کر روتے ہوئے مافی مانگنے لگا اور کہا کہ اب ہم دونوں مل جل کر ہی رہیں گے اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی چلاک کوئے سے نہیں ملے گا